اسلام علیکم کلاس میں عمران محمود ہے اور میں آپ کا انٹرپنیورشپ کے سبجیک کا کورس فیسلیڈر ہوں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے how to become a freelancer اور جس فورم کو میں نے سلٹ کیا ہے آپ کے لیے بینگ میرس کے لیے سب سے اچھا ویسے یہی ہے فائیور فائیور.com پہ آپ جائیں گے اور اس پہ میں تھوڑی سے آپ سے دسکشن کروں گا کس طرح سے آپ اپنے پورٹفولیو کو بیلڈ کر سکتے ہیں کیا سوچ سکتے ہیں کہ کس چیز پہ آپ کی ایکسپورٹیز ہیں اب میں آپ کو ویب سائٹ پہ جا کر دھتا ہوں تو یہ آپ کی ویب سائٹ ہے بیسیکلی ٹھیک ہو گیا فائیور فائیور.com یہاں سے آپ کو نظر آ گیا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں become a seller یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ آرڈی یہاں پہ ہیں اس فورم پہ تو آپ sign in پر لیں گے اور اگر نہیں ہے تو become a seller یہاں join کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ان کی تھوڑی سی اپنی بات وغیرہ ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سب سے زیادہ جو hot selling products ہیں ان کی وہ یہ ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو چیز کی اس فورم پہ جو زیادہ بیکتی ہے جو زیادہ جس پہ لوگ earn کر رہے ہیں اور اس پہ زیادہ لوگ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے جی logo design ٹھیک ہے logo design والے ہیں ہاں پہ بہت ریرس آ رہے ہیں ہر چھوٹی company والا جو آتا ہے جسے ہمیں نے آپ کو بتایا تھا freelance والے جو ہیں freelancer جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے projectز زیادہ تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ easy money ہے جلی سے آئے جلی سے کمائے ہو جلی سے چلے جائیں ٹھیک ہو گیا چھوٹی companyز ہیں وہ کیا full time کسی اس کو graphic designer کو hire کریں گے اس لئے وہ پھر یہاں پہ آگے اپنے دو تین چیزیں جو ہے نا وہ outsource کر لیتی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو اس website پہ تھوڑی اچھی price پہ چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں local design میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد website development ہے wordpress related ٹھیک ہے پھر آپ کا voiceover جس طرح سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی آواز میں جو چیز کسی بھی چیز پہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ہے video explainer کوئی ایک ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کا والا کام آجے گا پھر اس کے بعد social media ہے social media کو run کرنا ہے یا اس کے لئے چیزیں بنوانی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے میں اس سے تھوڑا سا اور نیچے جاؤں گا تو پھر آپ سے اور بھی چیزیں discuss کروں گا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے website کے مطلب تھوڑا سب تائگ کہ ہر طرح کے بجٹ والے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے beginners جو ہیں وہ کم پیسوں پہ کام کر کے دیتے ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ چارج کرتے ہیں تو جس کے پاس تھوڑے پیسے وہ تھوڑے پیسوں والے client کے پاس سل کے پاس چلا جاتا ہے وہ client اس کو hire کر لیتا ہے اور جس کے پاس تھوڑے اچھے پیسے ہوتے ہیں تگڑے پیسے ہوتے ہیں تگڑہ client ہوتا ہے تو وہ ذرا professional بندے کے پاس چلا جاتا ہے quality of work آپ اس کو ریٹنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب بھی آپ کام کرتے ہیں کسی کے لئے یا کوئی کا آپ سے کام کرواتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے کام پر آپ کو rate کرتا ہے five stars میں سے جتنے بھی stars کو دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے اس کی باقی چیزوں پر آپ بھی اس کو اپنے client کو rating وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور quality of work آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں protective payments ہوتی ہیں اس فورم پر یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میں نے چیز بنوانی ہے اور آپ جو ہیں وہ چیزیں کچھ بناتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کام کرتے ہیں اب ہو گئی ہے کہ میں اس ویب سائٹ پہ آؤں گا ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ آکے اپنا ایک یوزر بناوں گا ٹھیک ہے اور اس پہ یوزر بنانے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا چیز بنوانی ہے پھر میں اس میں سے کسی بندے کو select کر لوں گا پھر ہو گئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ negotiations کروں گا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیسے سے وہ کی چیزیں وہ میں اس حساب سے مطلب پیمنٹس میں آپ کو تھوڑی سی بعد میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں اس میں ہوگا کہ جب میں نے project آپ کو hire کر لیا اب میں نے کیا کرنا ہے basically میں payment اس پہ جا کے already pay کر چکا ہوں گا ٹھیک ہے آپ کو hire جیسی میں کروں گا تو automatically hire میں آپ کو تب بھی کر سکتا ہے جو میں اپنی payment جمع کر آ دوں ٹھیک ہے اب جب میں نے payment آپ کی ادھر ویب سائٹ پہ جمع کر آ دی ہے تو ہوگا کیا کہ یہ ویب سائٹ جو ہے payment میرے سے لے لے گی ٹھیک ہے اور جب تک آپ مجھے میرا کام deliver نہیں کریں گے نا مجھے ٹھیک ہے تو تب تک وہ payment آپ کو نہیں ملے گی یعنی میرے ہاتھ سے جا چکی ہے وہ payment ٹھیک ہے اور میری back and forth آپ سے communication چل رہی ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کام کیسا چل رہا ہے کوئی آپ کو کوئی problem ہوگی تو ہم اسے پوچھ لیں گے ہم اسے communicate کرتے رہیں گے آپ مجھے چیزیں بھیجتے رہیں گے کوئی problem ہے کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو اس پر revision دے دوں گا ٹھیک ہے اسے کام کرتے 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 جب ہم final product پہ پہنچ جائیں گے تو میں پھر کیا کروں گا کہ میں اس project کو mark کر دوں گا complete جب میں mark کروں گا نا complete ٹھیک ہے تو payment پھر آپ کے account میں چلی جائے گی ٹھیک ہے account جو آپ کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 247 support ہے کوئی problem ہوتی ہے کوئی client کسی کے ساتھ انکی پہ انکی کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اس طرح کا problem چل رہا ہے یا buyer seller میں کوئی بھی dispute ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے یا آپ کا account نہیں چل رہا کوئی بھی issue ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر support وغیرہ مل جاتی ہوتی ہے مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ market place کے متعلق بتایا ہے دوبارہ سے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی اس طرح سے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ business solutions کے متعلق تھوڑا سا discussion وغیرہ کی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے testimonials وغیرہ ہیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر اگین کچھ چیزوں کے متعلق بتایا ویب سائٹ کی بوٹم پہ بوٹم میں دیکھیں تو لیف سائٹ پہ آپ کے پھر کائٹرگریز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ easily تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے فرض کریں کہ میں جاتا ہوں graphic design میں ٹھیک ہے میں اس پہ click کر رہتا ہوں اب اس میں graphic design میں بہت چیزیں آسکتی ہیں ایک بہت بڑی فیڑڈ ہے اس کو کر ہم آگے پورشنز بنائیں اس کے ہم اس کے مطلب یہ پیرنٹ کمپنی اگر تو اس کی وہ سبسیڈریز بنائیں تو یہ ہے کہ logo design ہے brand style design game celerator چیزیں ٹھیک ہے illustrations ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے تصویر وغیرہ چھوٹی چھوٹی پب جی ٹائپ کی games پیٹرن design آپ کو دیکھ ڈی ہوگا کس طرح کی ہے brochure آپ نے دیکھ ہوگا admission جس سے banners آتے ہیں وہ بھی اس میں آجاتے ہیں پوسٹر آجاتے ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا بک design ہوگی اس طرح سے کافی ڈھیر ساری چیزیں ٹھیک ہے یعنی ساری ساری چیزیں بک چیزیں ہو گئی ہے پریزنٹیشن ڈیزائن ہو گئی ہے جو آپ اس میں بناتے ہیں آہ فوٹو شاپ پہ ایڈو بلسٹریٹر پہ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں ڈیجٹل مارکٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کے حساب سے دیکھیں تو یہ کومرس مارکٹنگ ہے موبائل مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے پھر ویڈیو انیمیشن ہے میوزک انڈ آڈیو ہے ٹھیک ہو گیا لائف سٹائلز وغیرہ ہیں جس میں اگر آپ کوئی فٹنس فریق ہے تو وہ اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنے حرف وغیرہ سے کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایکسرسائزز وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں گی اور سٹرہ سٹرہ کافی چیزیں بنیمی ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اب جو آپ کے لئے جس میں زیادہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے ایکسپرٹیز کے ساپ سے ہیں وہ دیکھا جائے ہے تو اس میں آپ باقیوں کو بھی ضرور ریویو کریں ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ دیکھیں اور چیک کریں کہ آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے حساب سے اگر آپ کے ایکسپرٹیز میں زیادہ سوڈنٹس کی جو نکلیں گی وہ اس میں نکلیں گی رائٹنگ ان ٹرانسلیشن میں ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگوں کی رائٹنگ سکلز اچھی ہیں ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے لکھتے ہیں کونٹنٹ رائٹنگ آپ کے اچھی ہے اور جو بھی اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو آپ اور اس میں دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ آرٹیکل وغیرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے بلوگ وغیرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ میں سے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کی اردو اچھی ہے انگلیش اچھی ہے پشتو بھی آتی ہوگی پنجابی بھی آتی ہوگی وہ ٹرانسلیشن میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی اور کوئی اور لینگوی جاتی تو اور بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ اس کے گینس بھی آپ کر سکتے ہیں پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے جناب کے اگر کوئی کسی ایک بندے نے کسی ایک کوئی ایک عورت ہے فرس کریں وہ امریکہ پہ بیٹھی بھی اور اپنا ایک بلوگ لکھتی ہے ٹھیک ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرانا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یا تو آپ سے ٹرانسلیشن پوری کی پوری قرار لے گی یا کیا کرے گی وہ کہ اس کو کنورٹ کر لے گی اپنے ٹرانسلیٹر سے جا کے گوگل پر جالتی ہے اور چیزیں ڈالتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ سے پروف ریڈنگ کراتی ہے کہ جو لکھی بھی ہے یہ دوبارہ لکھا ہے اس کا اردو ورزین ہے جو میں نے انگلیس سے اردو میں کنورٹ کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ پروف ریڈنگ میں آتی ہے ٹھیک ہے پھر ایڈٹنگ بھی آپ اس میں کر لیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو پہ سیٹ کر لے گا پھر اس طرح سے ریزیو میں رائٹنگ آ جاتی ہے آپ کی سوری ریزیو رائٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ اپنی ریزمی وغیرہ بنوائیں ٹھیک ہے سی ویز وغیرہ بنائیں ٹھیک ہو گیا آپ کے کور لیٹرز جس پر میں آپ سے اچھا دسکشن کرتا ہوں کور لیٹرز آپ کے جوب کے لئے ہو سکتے ہیں کسی بات کے لئے ہو سکتے ہیں اسائیمنٹ کی سمیشے کسی بھی چیز کے لئے ہو سکتے ہیں لنکڈین پروفائلز آپ کی اس میں آ جاتی ہیں لوگوں پروفائلز وغیرہہم نہیں بنانے آتی ہوتی پروفیشیل کی سم گئی تو وہ اس میں یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آم میں سیلز کوپی وغیرہ ایس طرح کی چیزیں ہیں آم اس کے علاوہ کے سٹڈیز وغیرہ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ اس پر بنا کے دے سکتے ہیں کہ اچھتی کسی سے لکھ کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پریس ریلیز جس طرح سے ہوتی ہے فارمل پریس ریلیز آپ نے دیکھی ہوں گی جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر کی ہوتی ہیں یا کسی جس طرح سے ہوتی ہے پروفیشنل فرم کی ہوتی ہے وہ بقیدہ بڑے اچھی طریقے سے لکھ کے دیتے ہیں لیگل رائٹنگ جس طرح سے ہوتی ہے یہ تھوڑی سی رائٹنگ جو ہے لائرز کی طرف سے ہے مطلب وہ کس طرح سے لکھنی ہے وہ بقیدہ لکھیں گے کہ میں آپ کو جو کانٹیک کر رہا ہوں اس سیکشن کے حساب سے کر رہا ہوں اور اس حساب سے ٹھیک ہو گیا ای میل کاپی ہے اور اس طرح سے کافی دیر ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ضرور اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا پھر آپ کو میں لے کے جاتا ہوں تو بزنس کی طرف ٹھیک ہے آپ بزنس گریجویٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حساب میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ای کامرس مینجمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا ورچول اسسٹنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو سروس جس سے پروائیٹ کر سکتے ہیں سیکٹ فری جس سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس ورچول اسسٹنٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی میٹنگ ہے کوئی کچھ ہے آپ اپنے اس بندے کو جو ہے ای میل کر دیں گے کہ سر آپ نے جو ہے بچے وہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے آپ اس کو رمائنڈرز دیں گے کہ آپ نے آج یہ یہ کام کرنے تھے آپ نے چھ بجے اس بندے سے کوفی پر ملنا ہے شام میں ٹھیک ہے آپ نے آج کا ڈینر اس کے ساتھ کرنا ہے صبح کل کی جو مارننگ شفٹس ہیں اس میں آپ نے بیٹے کو سکول چھوڑنا ہے اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اس کی پی ٹی ایم کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ورچوال اسسٹنٹ بن کے اس کی چیز بھی آپ کو اس کو help out کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا اینٹری ہے ٹھیک ہے ڈیٹا اینٹری میں کیا ہے آپ کو بتا ہی ہوگا کہ سیلز کی ہے جنریٹ کر رہے ہیں آپ سیلز ٹھیک ہے تو آپ اس کی سارے ڈیٹا اینٹری کریں گے یا آپ نے کئی ڈیٹا بیس اکٹھا کرنا ہے تمام امریکہ کے سکولز کا ٹھیک ہے کہ جی کلیفورنیا سٹیٹ میں کتنے سکولز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں گے ڈیٹا اینٹری کسی بھی طرح کی ہو جاتی میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا تھا ٹھیک ہو گیا مارکٹ ریسرچ ہے مارکٹ ریسرچ میں یہ ہے کہ اگر کوئی امریکن ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان میں کوئی بیزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا انڈیا میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ آئے گا وہ بات کرے گا پھر مارکٹ ریسرچ آپ اس سٹور کھول لیں یا کافی شاپ سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا بزنس اچھا چل سکتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی آپ ساری اس میں اس کو بزنس پلان بنا کے دے سکتے ہیں مارکٹ ریسرچ کرنے کے بعد ٹھیک ہے پروجیکٹ منیجمنٹ ہے اس میں آپ کسی کو بندے کو پروجیکٹ سے لیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس کو بریک ڈاؤن کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے کام کریں اور اس اس طرح سے آپ کام کریں تو آپ کا اچھا چیزیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروگریس میرے ساتھ شیئر کریں میں اس کو پروجیکٹ منیجمنٹ کے سوفیر میں ڈال کے پھر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ پریزنٹ کر سکیں کسی کو کریئر کاؤنسلنگ ہے اس طرح سے آپ کسی کے ساتھ کنبرسیشن کر سکتے ہیں کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے میری ایکسپرٹیز اس میں ہے لیکن میں تھوڑا کنفیوز ہوں کہ مجھے سمجھ بھی 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 بیسنس مجھے بھی اس طرح سے اس طرح سے لیکن ہے لیکن روے ساتھ سکتے ہیں لیکن کنسلٹنگ ہے جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو ریٹن لے بتایا کہ لیگل ریٹنگ ہے اس طرح سے یہاں بھی ہے لیکن کنسلٹنگ ہے جیسے لوگ عرض سے بات کر سکتے ہیں فیننینچل کنسلٹنگ ہے یہ بہت ایک main factor ہے بہت ہی ایمپورنن چیز ہے بہت سے لوگوں کے پر پاسہ ہوتا ہے براہ منجھ نہیں کرنا پر حال تاکہ پیسے کیسے خرچ کرنا ٹھیک ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ایکٹرز ہیں ایکٹرز ہیں مائک ٹائسن تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا تھا ایک ٹائم پہ آپ کا بہت سے آپ کے ایکٹرز ہیں نکولس کیج ہے بہت سے ایسے ہیں جن لوگ ہیں کہ بہت پیسہ تھا بٹ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فیننچل کنسلٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کو کس اس میں سے خرچ کرنا چاہیے کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے ہر جگہ خرچ کرنے والی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے فضول کے خلاجات کو کیسے روکنا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر یہ بھی آسکتا ہے کہ آپ کا کہ آپ اپنے ٹیکسیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کس طریقے کو آپ use کریں تو آپ ٹیکسیشن کو آہ وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیگل کیا وہ ہیں چیزیں جس میں آپ بیچے طریقے سے اپنے آپ کو transparent رہے کر بھی ٹیکس اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اور کم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیزنس کلسلٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ کی اگر بیزنس کلسلٹیشن لینی ہے کسی نے اس نے مارکٹنگ کرانی ہے یا اس نے بیزنس سٹارٹ کرانی ہے وہ آپ سے ڈسکس کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیزنٹیشنز ہے اس کے بعد ٹھیک ہے آپ پیو پیٹی فلائیڈ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو پیزنٹیشن بیزنس بنا کے دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیزنس کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں کچھ بھی ہو سکتا ہے فلائیڈ ڈسٹریبیشن ہے آپ کے پاس ایک اچھا فرض کرنا ہے ڈیٹا بیس پڑھا ہے لوگوں کا ٹھیک ہے فرض کریں آپ اسلام آباد میں اور آپ کے پاس اسلام آباد کے بہت سے لوگوں کے فرمز کے اس طرح سے پروفیل لوگوں کے ای میر ڈیس پڑھے میں تو آپ کے پاس اگر میں ہوں اور ان سے کہوں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ فلائر ہے یا آپ اپنے بزنس والوں کے ساتھ شیئر کر لیں یا سٹوڈنٹس کے آپ کے پاس جس طرح سے آپ سٹوڈنٹس کے وہ ہوں گے کانٹیکٹ وغیرہ ہوں گے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ہوں گے تو میں اگر کوئی سیمینار کراتا ہوں یا کچھ چیز کراتا ہوں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے سرکل میں اس چیز کو فلوٹ کریں تو یا کچھ سٹوڈنٹس سے آج ہے گی ٹھیک ہو گیا اور اس طرح میں ادلز میں آپ جائیں گے تو اور چیزیں بھی مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو بسکلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ آفر کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ آلڈی آپ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ جی آپ اگر اس میں جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو بزنس میں جائے اس میں کہے کہ میں کوئی ایسی چیز میرا اس کے ذہن میں ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے تو وہ بھی منشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا دینے والی چیزیں ہیں پھر پلس یہ بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں جو گرافک دیزائننگ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں ریزائن کریں گے اور ہم بس بزنس کارڈ بنائیں گے ٹھیک ہو گیا ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہم فیس بک کے کور پیجز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کور پیچھے ہوتی ہے ہم لینگڈن کی بنا سکتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو یہ سارے کے ساری چیزوں سے آپ کو بیسکلی آئیڈیا یہ بھی مل جائے گا کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا کام آپ کو آتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ تھوڑی سی لرم کریں تو آپ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے سرچ انجن آپٹیمائزیشن یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ مارکٹنگ یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی شروع میں کتنی کام کی چیزیں ہیں بڑی یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی پروفائل بغیرہ اگدام سے نا مطلب اوپر جم کر کے آ جاتی پاپ اپ زیادہ زلدی ہوتی ہے تو اس حساب سے بھی آپ اپنے چیز کو بیتر طریقے سے مارکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر تھوڑی سی لرننگ کی ضرورت ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ساری کی ساری جو ہیں چیزیں آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اب آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایک ورلڈ فائل بنائیں اور اس میں وہ ساری چیزیں دکھنی ہیں آپ نے جو جو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اس طرح سے لسٹ بنانی ہے ٹھیک ہے اور ون 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 بتانا ہے کہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں کس کس چیز میں آپ کی ہے already like جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس میں آپ جاتے ہیں اور آپ کے پاس expertise ہیں اس ٹائم پر کہ آپ اس ٹائم پر مارکٹ research کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ business plans بنا سکتے ہیں اس چیز کی آپ کے پاس expertise ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہے کہ آپ کو ابھی جو ہے وہ آمم bridging میں جایا تو آپ کے پاس اس ابھی آپ نے کبھی legal writing نہ کی ہو ٹھیک ہے آم یا آپ نے ہے proof reading نہ کی ہو ٹھیک ہے它 لیکن آپ اس پر تھوڑا چی محنت کر کے کام کر سکتے ہیں تو آپ نے دو سیکشن بنانے ایک وہ جو آپ ابھی کر سکتے ہیں کام اور ایک وہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ میری فیل سے بہت ریلیٹڈ ہے اور میں اس میں جلدی اس میں جم کر کے کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے اپنی نیکس لیکچر میں چیزیں بنا کے لے کے آئیے گا انشاءاللہ پھر اس کو آگے فردر کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہو گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو چیزیں بغیرہ سمجھ آئی ہوں گی یہ بھی تحقیق ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اس ٹاپک کو مزید لے کے چلیں گے ٹھیک ہو مچ اللہ حافظ